سورہ مبارکہ معایدہ کی پیتیس وی آیت ہے قرآن مجید میں اللہ اپنے اس کلام میں انسان کی کامیابی کے رستوں کا تعیون کر رہا ہے ویسے بھی ہم یہاں آئے ہیں جانے کے لیے زمین ہمارا وطن نہیں ہے ہم یہاں مصافر ہیں ہمارے جد حضرت آدم یہاں پر بھیجے گئے تھے وہ یہاں کے تھے نہیں سلوات پڑھ لیں محافظ اور جو جہاں کا ہوتا ہے اسے وہاں پلٹنا ہوتا ہے تو ہمیں کہیں اور جانا ہے ہم یہاں سے گزرے ہیں اور گزرگاہوں کے لیے اتنا انتظام نہیں کیا جاتا جتنا قیام گاہوں کے لیے کیا جاتا ہے سلوات پڑھ لیں گے محمد وآلہ لہٰذا جب ہم قرآن کی آیت یہ بارہ مڑھتے ہیں انہا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پہلی والا آیت کا پہلا حصہ تو عقیدے سے وابستہ ہے یعنی وہ توحید کے عقیدے سے وابستہ ہے انہا لِللہ ہم اللہ کے لیے ہیں ہمارا ہر کام انہا صلاتی ونسکی ومہیائیہ ومماتی لِللہِ رب العالمین اب یہ لمبا بولیں ہم انہا صلاتی ونسکی ومہیائیہ ومماتی لمبا بولیں یہ چار باتیں بولیں لِللہ کیا کہہ دیں انہا لِللہ بات ایک ہی ہے یا ہم لمبا بولیں انہا صلاتی ہماری نماز اللہ کے لیے ہے ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے ہماری نسک یعنی عمال اللہ کے لیے ہے ہمارا مرنہ اللہ کے لیے ہے ہمارا جینہ اللہ کے لیے یا مختصر کہہ دیجئے انہا لِللہ ہم اللہ کے لیے ہیں صلوات پڑھ لیں محمد وعالی اللہ 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 نے متول بھی بات ہمیں بتائی ہے لمبی کر کے بھی بات بتائی ہے اللہ نے اور مختصر بھی بات کی تو وہ جو پہلا حصہ ہے انہا لیلہ کلمہ استرجع کے اندر انہا لیلہ یہ تو عقیدہ توحید سے وابستا ہے لیکن اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ ہماری فطریات سے وابستا ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُوَ ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر وابنے جانا ہے یعنی یہ جو راجعون کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں آپ صاحبانے دقت تشریف فرما ہے رجور جی پلٹنا ابھی آپ مجلس میں تشریف فرمائیں فرض کریں ہمارے مہران یہ موبائل پر ان کی اہلیہ کا میسیج آ جائے کہ واپس آ جائیں تو واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے نہیں آئے یہ واپس آ جائیں یعنی وہاں آ جائیں جہاں سے آپ گئے ہیں یہ جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے نا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ ہم اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں جہاں پلٹ کر جائیں گے وہاں کے ہیں اب وہاں پلٹ کر جانا اور یہاں رہنا ان دونوں میں ہماہنگی ضروری ہے ورنہ پلٹ کے جانے میں شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا کامیاب انسان تو وہ ہے جو پلٹ کر خوشی سے جائے بھئی کچھ لوگ ہیں جنہیں کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پیروں سے چل کے جاتے ہیں اور جو پیروں سے چل کے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے اور جنہیں کاندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں مردہ کہا جاتا ہے